بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت کیا وائرل ہے فلسطین کے حسبتال میں کیے گئے ایک بڑے حملے کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اسرائیل کا ظلم تو پوری دنیا کے سامنے نظر آتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی چلاکیاں بھی اب پورے دنیا کے سامنے آنے جاری ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر اس وقت اسرائیل کے حوالے سے کیا ٹرینڈ چاہ رہا ہے اور وہ کمپنیاں جو اسرائیل کو سپورٹ کر دی تھی ڈریکلی یا انڈریکلی ان کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے کیا بائیک آٹ کی خبریں جو چال رہی ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے دخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل پر میں ہیں تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکل پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو بڑھتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ میں آ رہا ہے وہ اسرائیل ایز ای ٹیرریسٹ سب سے ٹرینڈ میں اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں چار رہا ہے اس کے علاوہ الجزیرہ نیوز کے مطابق سترہ طریقوں غزہ کے ایک ہسپٹل پہ اسرائیل نے ڈیٹلی سٹرائک کی جس میں پان سو کے قریب جو ہے وہ لوگ مارے گئے جس میں ڈاکٹر بھی شامل تھے اور مریض بھی شامل تھے بچے اور خواتین بھی اس میں شامل تھے ایک اور نیوز کے مطابق الجزیرہ کی رپورٹ یہ شو کرتی ہے کہ آئی ڈی ایف اسرائیل ڈیفنس فورس کے سپوکس پرسن نے کہا تھا کہ وہ پانچ ایسے ہسپٹلز کو جو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں جن میں اہلی ہسپٹل بھی شامل ہے جہاں یہ اٹیک ہوا ہے ایک اور نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں فلسطین کے ایمبیسٹر جو کہ جپان میں ہیں انہوں نے ایک گھنٹے پہلے یہ وارننگ ریسیر کی تھی اسرائیل ملٹری سے کہ وہ الہلی ہسپٹل میں اٹیک کرنے جا رہے ہیں جی ہاں ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے اسرائیل کی چلاکیاں کہ اس نے جو ہے وہ یہ ٹوٹلی غزہ ہسپٹل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو مانے سے انکار کر دیا ہے بعد میں اس نے کہا ہے کہ یہ فلسطین کے راکٹ تھے ہمارے طرف سے کوئی ایسا راکٹ نہیں چلایا گیا جو کہ ہسپٹل کو جس سے نقصان پہنچا ہو جی ہاں پیارے دوستو اب بات کریں گے بائیکوٹ اسرائیل پرڈکٹس کے حوالے سے کہ کس طرح یہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے اور کون کون سی پرڈکٹ جو ہیں وہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں ایک کہانی کے طرح یہ ساری کے ساری انفرمیشن آپ کو شیئر کروں گا کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص گری ایسی کی ٹھنڈک سے سو کر صبح سیکو فائیو کے الارم سے اڑتا ہے کل گیر سے برش کرتا ہے جلر سے کر کے لکس سابن اور ڈو شیمپو سے نہاتا ہے نہانے کے بعد لویس کی پینٹ پولو کی شرٹ اور گوچی کی شوز جیکی کی ساکس پہن لیتا ہے جہرے پر نیویا کریم لگا کر نسلے فوڈ سے ناشتہ کرنے کے بعد ریبان کا چشمہ لے کر ہونڈا کی گاڑی میں بیٹھ کر کام پر چلا جاتا ہے رستے میں ایک جگہ سگنل بند ہوتا ہے وہ جیب سے آئی فون 11 نکالتا ہے اور زونگ فور جی انٹرنیٹ چلانا شروع کر دیتا ہے اتنے میں سبز بتی جلتی ہے آفیس پہنچ کر ایچ بی کے کمپیوٹر پر کام میں مشکول ہو جاتا ہے کافی دیر کے بعد اسے بھوک محسوس ہوتی ہے اور مکڈالنل سے کھانا اور ساتھ ہی نیسلے کا پانی بھی مگواتا ہے کھانے کے بعد نیسک ایفے کی کافی پیتا ہے اور پھر تھوڑا آرام کرنے چلا جاتا ہے کچھ آرام کے بعد ریڈ بول پیتا ہے اور دوبارہ کام میں مشکول ہو جاتا ہے تھوڑا بوریت محسوس ہونے پہ جیب سے ایپل کے آئی پاور نکال کے انڈین گانے سنتا ہے ساتھ ہی ٹی سی ایس سے ایک پارسل بیرون ملک بجواتا ہے اور پیناسونک کے لینڈ لائن سے اطلاع کرتا ہے اور پارکر کے پین کے ساتھ نوٹ لکھتا ہے کچھ دیر بعد رولیکس کی گھڑی سے ٹائم دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واپسی کا وقت ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ ہونڈا کی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے کچھ ہی لمحے بعد شل کے پاپ سے پٹرول ڈلواتا ہے وہاں سے ٹینک کی فلک کرواتا ہے اور ہائپر سٹار کا رکھ کر لیتا ہے سٹار سے بچوں کے لیے مہنگی اور نوڈلز وغیرہ کٹ کیٹ سنیکس نیسلے کے مہنگے جوس وغیرہ خرید لیتا ہے سوپر سٹار کے ساتھ ہی پیزا ہٹ سے وہ بیوی بچوں کے لیے پیزا اور کی ایف سی سے برگر ڈیل بھی خرید لیتا ہے گھر جا کر کھانا کھانے کے بعد سب گھر والے سونی کی ایلی ڈی پرش مشہور زمانہ نیوز چینل پر محیوسی والی خبریں سن رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں کوکے گلاس پکڑے اور خبر آ رہی ہوتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر بمباری کی یہ سن کر وہ آگ گولہ ہو جاتا ہے اور انچی آواز سے کہتا ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا